مکہ منتری پت سے ہٹائے جانے کے بعد پورپ سی ایم سبراہ سنگھ چوہان کا درد ایک بار پھر جلک پڑا ہے انہوں نے اپنا دکھ جائر کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار راجتلک ہوتے ہوتے بنباز بھی ہو جاتا ہے چوہان نے مہیلاو سے کہا کہ مکہ منتری کے پت تو آ جا سکتے ہیں لیکن ماما اور بھائی کا پت کبھی کوئی نئی چین سکتا ہے دراصل پورپ مکہ منتری سبراہ سنگھ چوہان منگلوار کو اپنے گرہ نگر بھندنی کے ساگنچ پہنچے تھے یہاں بی جی پی کار کرتاؤں نے ان کا جوڑزار سواگت کیا یہاں پورپ سی ایم نے سباہ کو سمبزید کرتے ہوئے بڑی بات کہہ دی سبراہ نے بھابو کوکرمن سے کہا کہ کئی بار راجتلک ہوتے ہوتے بنباز بھی ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا ادیس ہوگا بتا دے کہ یہاں پہلی بار نہیں ہیں جب سی ایم پس سے ہٹائے جانے کو لے کر سبراہ کا بیان سامنے آیا ہو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لئے کچھ مانگنے سے بہتر ہم بیٹا سے کیا رہوں گا کہیں نہیں جاؤں گا جیوں گا یہاں اور مروں گا یہاں سے تابت کرنا میرے بیٹا بیٹی بھانجے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سباہ میں آتے ہیں کیا یہ اپنے ماما کے لئے آئے ہیں بہنوں کی ہوجنائے بھی جاری رہیں گی اور بھانجے بھانجیوں کے کلیان میں بھی کوئی قصر نہیں رہے گی چاہے گری وہ کسانوں ہم نے کئی طرح کی باتیں کہیے لارلی بہنہ کے لئے جو کہا ہے وہ ہم کریں گے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ انگریس کی سرکار تھوڑی ہے اور اپنی سرکار کام کرے گی کسانوں کے لئے جو بچندی ہے وہ بھی پورے ہوں گے لارلی بہنوں کے ساتھ ساتھ لارلی بہنہ آباز جیسی ہو جنائے ہیں پرتیک پریبار ایک روجگار ان سب کام کو نئی سرکار آگے بڑھائی گی اور کہیں نہیں کہ کوئی بڑا دیس ہوگا یار کئی بار راج سے لگ ہوتے ہوتے بنباز بھی ہو جاتا ہے لیکن